ستیج جی یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی جو ہے نا آج کل بہت ادھار کے چہرے بہت لے کے آئی ہے سڈنلی جیسے کہتے ہیں کہ اوپر سے ساتلائٹ سے سپیس سے آپ لوگوں نے اپنے چہرے اتار دیا ہے کیا بات ہو گئی پارٹی کے پاس اپنا کوئی نہیں تھا کیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں پارٹی میں جس طرح سے دیش میں پریورتن ہوا ہے اور موڈی جی کے پتی لوگوں کا رجحان اور جھکا ہوا ہے پریورتن کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگوں کی مانتہ ہیں اور خاص کر کے سماج کے شیطروں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا بہت زیادہ ایک ایفیلیشن پارٹی کی طرف ہوا ہے اور اس کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ پارٹی میں آ رہے ہیں تو ان سب کا سواگت ہے نہیں سواگت تو ہے بلکل لیکن اگدم سڈنلی جسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اوتارت ہوا ہے کیرن بیدی جی کو اوتارت کرایا گیا ہے اور جتنی ڈلی پردیش کے بی جی پی کے لیڈر تھے سارے قدعورن لیڈر رہے ہیں بہت سالوں سے کارے کرتا رہے ہیں پارٹی کے ان کا جڑاو رہا ہے کام کیا ہے یہاں پہ ان سب کو ایک سائیڈ لائن کر دیا گیا اور ایک چہرے کو سامنے کر دیا گیا وہ کیرن بیدی کا چہرہ تو آپ لوگوں کے لیے تو بڑی نہیں نہیں مجھے لگتا نہیں کہ کوئی سائیڈ لائن ہے لوگوں کے آنے سے یہ تو من کی استطیعہ ہیں ہم اس کو یہ مانتے ہیں کہ سائیڈ لائن ہو رہا ہے یا ہم اس کو سماویش کر رہے ہیں دونوں باتوں میں فرق ہے لیکن you know perception تو یہی بنا کہ جو دلی پردیش کی جو لیڈرشپ تھی جو اتنے دن سے کام کر رہے تھی ان کو ایک کنارے کر کے نئے نئے لیڈرز کو لایا گیا اور ان کو ان کے اوپر بٹھا دیا گیا اب جیسے آپ دیکھ لیجے کرن بیڈی جی ان کا پورا ہاؤ بھاؤ جس طریقے سے وہ آئی وہ تو یہی لگ رہا ہے نا کہ وہ بھائی آپ کی بی جے پی کی چیف منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہے دیکھیں اوپر کوئی نہیں بیٹھتا ہر ایک کی اپنی اپنی بھومکائیں ہیں اور وہ بھومکا ہر ایک کو اپنی بھومکا آدھا کرنی ہے اوپر بیٹھنے کا تو سوال نہیں ہے پارٹی کا آئی ہے پرسوں اور ان کی بھومکا کے بارے میں بھی تیح ہوگا لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ اوپر کون بیٹھے گا پارٹی ایک سسٹم سے چلتی ہے پارٹی میں بہت لوگ آتے ہیں ان کا سماویش ہوتا ہے اور ایسے بہت سارے لوگ آئے ہیں کرنگی کوئی نیا ابھرنش نہیں ہے یا اپواد نہیں ہے لیکن واسطوستی سے تو آپ نہیں اگنور کر سکتے ہیں واسطوستی تو یہی ہے آج کی ڈیٹ میں ستیشو پادیا جی کہ ڈلی پردیش کے جو بی جے پی کے لیڈرز ہیں ان کو تھوڑا بیک فوٹ پر کر دیا گیا ہے اور جو انہا آندولن سے آئے ہوئے چہرے تھے ان کو آگے کر دیا گیا کیا بات ہے کریڈبلٹی کرائسس ہے کیا بی جے پی کے اندر نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا ہے یہ ایسا کوئی جس وشو سنیتہ کی آپ بات کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیول کرنگی دی کے قارن سے اس طرح کا ایک پرسیپشن اور نیچرلی یہ بات صحیح ہے کہ کرنگی دی کی اپنے ایک امانداری کی ایمیز ہے وہ جس طرح سے انہا آندولن میں جھوڑی تھی اور اس کے قارن سے کیجری وال جو ایک جھوٹ کی فیکٹری دلی میں چلا رہے ہیں لگاتار جس طرح سے ایک انارکزم اپروچ ہے اور ان کی چیزوں کو یہ سب لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں اور آج آئیں گے تو نیچرللی سے وہ اور اچھے سے لوگوں کو یہ سمجھا پانے میں کامیاب رہیں گے کیونکہ دلی میں جس پرکار کی آج راجنی تیور ہاں لیکن اس بات بتائے جس طریقے سے عام آدمی پارٹی کے نیتا نے ستیش اپاد دھیائی کی کے اوپر ٹریس کانفرنس کیا جس طریقے سے ان کے بزنس کے اوپر کوئیشن مارک لگایا جس طریقے سے یہ بولا کہ جو میٹر آپ کے گھروں میں تیزی سے آتا ہے وہ سارا میٹر ستیش اپاد دھیائی اور ان کی کمپنی نے لگایا ہے تو ان چیزوں کا جواب مطلب پارٹی ڈر گئی ہے اس کا مطلب دیکھیں میں نے کہا کہ آپ کو اگر کسی کا وقتگرد کریکٹر اسیسینیشن کرنا ہے اور آپ ہٹن رن کریں گے یہ انارکسٹ اپروچ ہے جھونٹ کر کے بھاگیں گے جس دن انہوں نے پریس کانفرنس کی اسی کے ایک ڈیر گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد میں نے پی سی کی اور میں نے اس میں کرنرل ڈیفرمیشن ان کو نوٹے سرپ کیا الیکشن کمیشن کو کہا کیا سمیدان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی اپنا بزنس کرنا ہے چونکہ ہماری امیز کو ٹارنش کرنا ہے اور اسی کیلئے ہم نے میں نے کہا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر یا تو راجنیتی کیجریوال چھوڑ دیں اگر وہ پروپ کر دیں میں نے کہا نا اس لئے میں نے کرنرل ڈیفرمیشن ڈالا ہے الیکشن کمیشن میں کمپلینٹ کی ہے جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ جھوٹ بولنے والا تو چھوڑے گا نہیں نا اور اس لئے میں نے یہ ساری کاروال کی یہ بتائی کہ ستیش اپادی بکھے منتری پت کے امیدوار ہے کی نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے پھر ادھیاکش ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ادھیاکش ہوتا وہی چہرہ آگئے ہوتا تو اس کا مطلب امیدوار ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا میرے پاس جو پارٹی نے میرے پاس جو ریسپونسپلیٹی دی ہے جو ذمہواری دی ہے مجھے ستر سیٹوں پر اپنی پارٹی کو جتا کر کے لانا ہے یہ میرا کام ہے اپنے سنگتھن کو مجبوط کر کے لانا ہے وہ کام تو دے دیا مہیلہ بریگیٹ کو کیرن بیدی جی کو شازیہ علمی کو پارٹی نے چہرہ آگئے بھنا کر کے دے دیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے مہیلہ بریگیٹ کے بھروسے اب بی جی پی دلی چناؤ جیت نے کیا پریاست کریں وہ ہر ایک کی اپنی بھومکہ ہے میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں کیرن بیدی کی بھومکہ انہوں نے تو اپنی بھومکہ تیہ کر دیئے کہ میں صوبہ سے شام تک جاؤں گی بینہ آناؤنس کی ایڈ آفیسرز کو جاؤں گی ساتھ میں سے گریکٹریز جائیں گے یہ کون ہے تو چیف مینسٹری کر سکتا نا پردیش ادھیاکس تو نہیں کرے گا اگر کوئی چیف مینسٹر کا کانڈیڈیٹ ہوگا وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہی ہے نا وہی تو بات ہے آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹری بورٹ تیسائیڈ کرے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پردھان منتری سے بات ہو گئی میری امید شاہ جی سے بات ہو گئی امید شاہ جی ان کو اپنی بڑی گاڑی میں بٹا کے لارے تو تو انہوں نے اپنے آپ کو سی ایم کا کانڈیڈیٹ ڈیکلیئر کر لیا ہے کل پریس کانفرنس کی میرا کام جو ہوگا میں تو صبح نکل جاؤں گی نو بجے انانونسڈ ہر ڈسٹرک کو وزٹ کروں گی اور ہمارے ساتھ سیگریٹریز بھی جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے وہ اپنے کام کرنے کی سٹائل کی بات کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ پولیس میں میں تھی تو میں اس طرح سے کام کرتی تھی اپنی سٹائل بتا رہی تھی وہ بتانا ہے اور پارٹی ان کی بھومی کا تیہ کرے گی اگر سی ایم بھی تیہ کرنا ہوگا تو پارٹی تیہ کرے گی جو بھی کچھ ہوگا لیکن ہر وقتی کا اپنا کام کرنے کا طریقہ